اسلام علیکم فرنڈز اسے کاریم اگین کاریم ٹریول ایڈویزرز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں نیوز سنی مجھے ماشاءاللہ آپ لوگ مجھے کچھ لنکس بھی بیچتے رہتے ہیں جیسا کہ کاریم بھائیس پر ویڈیو بنا دیں یا یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے تو ایسے مجھے کچھ لنکس آئے کچھ ویڈیوز کے اس کے لابے ایک نیوز پر میں نے ریسرچ کی ایسی طرح کچھ اور ایسی ویڈیوز بناتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے بل خیر یہ ویڈیو ہے بنانی ہے انفرمیشن ہے وہ دینی ہوتی ہے چاہے وہ پوزٹیو ہے نیگیٹیو ہے ملتب کیسی بھی ہے ٹرکی ڈپورٹ کر رہا ہے کچھ پچاسزار جو لوگ تھے وہاں پہ ان کو جس میں سے کچھ پاکستانی بھی دیفینٹلی ہیں پاکستانی ہیں پہلے نمبر پہ ہغانستانی ہیں اور 2 ڈپورٹ پاکستانی ہیں تو ہمارے جو پرائم مینسٹر عمران خان ہیں انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم لے لیں گے واپس تو انہوں نے ایک ٹیم ایک تشکیل دی ہے چھ سال بندوں کی جس میں ایف آئی اے اور اساری ہوں گے وہ نیکس منت جا رہے ہیں ان کو واپس لینا ہی ہے جو بھی ایک صورتحال ہے میرا پوائنٹ یہ تھا یہ تو چلے خبر ہے جو کچھ لوگوں کو مل گئی ہوگی سن بھی لے چکے ہوں گے دو تین چار دن پہلے آئی تھی اور میرا پوائنٹ او یہ ہے کہ ترکی میں بھی آپ اللیگل ہیں اور بھی جگہوں پہ بھی اللیگل ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللیگل کیوں ہیں آپ میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوں تو میرے خیال میں میں کہیں جاتا ہوں تو میری کوشش یا میرا ایک تنکنگ یہ ہے کہ میں ٹائم سے پہلے چلا جاؤں تاکہ نیکس ٹائم بھی مجھے ویزا مل دے مطلب ایک سوچ ہوتی ہے کہ بندے کہ اچھا یار اگر مجھے مثال کے طور پہ ایک جگہ انٹری مل گئی ہے تو میں چاہتا ہوں یار میں ایک رولز اور ریگلیشن فالو کروں تاکہ نیکس ٹائم بھی انٹری مل جائے کوئی بھی کنٹری ہوں میں ٹرکی جنرل نہیں جنرل بات کر رہا ہوں جب وہ ویٹنام بھی ہے کوئی بھی کنٹری کسی کا بھی دیکھیں تو دیفنیٹلی نیکس ٹائم آپ کو انٹری نہیں مل گئی اور جس کا لاؤ فالو کریں گی وہ آپ کو خوش ہوکے ویلکم کرے گا نیکس ٹائم کہ یہ بندہ آیا اس نے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کی اور اس کو دوبارہ ویزا دے لو تو اسی طرح آپ خود سوچیں جو بڑی کنٹری ہیں وہ ہمیں کیوں ویزا نہیں دیتی صرف انہی وجہ سے کہ ہم اوورسٹے ہو جاتے ہیں ہم واپس نہیں جاتے تو وہ دیفنیٹلی نیکس ٹائم کیلئے کہ وہ کہتے ہیں ان کا پہلی بندہ جو آیا ویزا دیں تو میں سب سے ریکویسٹ ہمیشہ پہلے بھی 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 کی تھی اب ترکی کے بھی احلاد ہے بلکہ ابھی سننے میں یہ بھی آیا کہ یوکے نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ مربانی کر کے اپنے بندے واپس لیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے میں ہیں تو بھائی مربانی کریں پلیز میں ہمیشہ ایک میری سوچ رہی ہے اور میں اسی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ جو میرے پرانے فالورز ہیں اور جو نہیں بھی جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی مطلب پتہ چلنا چاہیے میری سوچ یہ ہے کہ میری پہچان ہے پاکستان میری اپنی پہچان بشک میرا نام حوائیو کریم ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں یا میں جیلم کا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسی میں ملک چھوڑتا ہوں باہر کے جاتا ہوں کمبوڈیا کہیں بھی میں افریکہ میں یا ترکی بھی جاؤں تو پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں میرے بھائی میں کہتا ہوں پہلا سوال یہ ہوتا ہے یقین کریں کوئی نہیں پوچھتا آپ کا نام کیا ہے کہلے تو یہ بتاؤ آپ کون سے شہر کے ہو کون سے مذہب کے ہو کچھ بھی نہیں پوچھتے پوچھتے پہلا سوال آپ کہاں سے ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان پہلا مو سے الفاظ یہ نکلتا ہے اور یقین کریں میں تو خود سچی بات ہے بڑا فخر سے بتاتا ہوں کہ میں پاکستانی ہیں الحمدلللہ ہم پراؤڈ ٹو بھی پاکستانی کیونکہ پاکستان مطلب ہمارا ایک عظیم ملک ہے اور اس نے کافی کچھ حمل دیا ہے اور کچھ بھائی ماشاءاللہ کومنٹس بھی کرتے ہیں جن کے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے کومنٹس کے مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو یہاں پہ کام نہیں کر سکتا اور دنیا میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتا ہوں اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات سے اگری کرتا ہوں دوسرا یہ کہ ہمیں سب سے پہلے مخلص تو اپنی مٹی کے ساتھ اپنے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے باقی ہم کسی اور کے ساتھ مخلص ہوں تو وہ بات کی باتیں ہیں ساری تو میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم پاکستان کو کیا ہماری حرکت سے پاکستان پر بدنامی تو نہیں ہوگی پاکستان کی جو ویلی ہے وہ کم تو نہیں ہوگی تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے فاس طور پر جب آپ فارنر کسی فارن کنٹری میں ہیں کسی فارنر سے بات کر رہے ہیں آپ میں کہتا ہوں ابھی جب میں ٹرکی گیا تھا انڈین بھائی مجھ سے ملے تھے تو آپ دیکھیں کہ میرا ان کے ساتھ کیا روئی ہے رہا تھا اور ان کا میرا ساتھ کیا رہا تھا ہم نے نہیں سوچا حالانکہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ ایشو بھی چل رہا تھا پاکستان انڈیا کا لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہیں مجھے بڑا اچھا اور مطلب بڑا اچھا میرا ان کا ساتھ رہا ہو بلکہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ان کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو میں ہی سوچتا ہوں کہ میں باہر کہیں جاتا ہوں تو مجھے کسی کنٹری کا بھی انڈین بنگلہ دیشی سے لگتا کوئی بھی ملتا ہے تو مجھے اس کو دکھانا ہے کہ ہم پاکستانی کیسے ہیں اور کتنے اچھے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہم نیگٹیو باتیں کریں اور نیگٹیو چیزیں شو کریں میری خیر سے یہ تنکنگ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ پاکستانی پڑھے لکھے جو بائیں ہیں وہ یہی سوچتے ہوں گے میری طرح کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی جگڑا کرنے والے نہیں ہیں اور فضول کسی کے ساتھ کوئی نیگٹیو چیزیں کرنے والے نہیں ہیں صرف ایک میڈیا اور امیج بنا دیا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میڈیا کا جو یا انٹرنیشنل ہمارا امیج ہے وہ کیسے صحیح ہوگا ہم نے خود صحیح کرنا ہے اور وہ کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب ہم باہر ٹریول کرتے ہیں میرے بھائی تو آپ بھی جب کہیں ٹریول کرتے ہیں تو کوئی کوشش کریں کہ اچھے اخلاق سے اچھے تمیز سے کسی سے پیش آئیں تاکہ اگلا بندہ یاد رکھے فلانا پاکستانی ملا تھا تو زبردست بندہ تھا تو اس لئے کہتا ہوں میں بھی جب کسی سے ملتا ہوں پاکستانی ملا ہوں تو کم سے کم میں اچھے طریقے سے مل ہوں اور اچھے طریقے سے پیش آؤں تاکہ وہ بندہ یاد رکھے کہ پاکستانی ملا اور ایسا ملا تو آپ لوگ بھی پلیز یہ دیکھیں اگر امیج بنا رہے ہیں کہیں بھی باہر جا کے تو ہمیشہ سب سے پہلے سوچیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے بارے میں یعنی اگر میں کچھ کروں گا تو وہ پاکستان کو کچھ کہے گا مجھے کچھ نہیں کہے گا آئمر میں دیکھ پیشاہ دیا کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ کریم صاحب ہے آ�ام والی ایس اس مجھے پورا یقین ہے کہ قائد وہ دس پرسنٹ لوگ ہیں ان سے ہے کہ آپ کو سیدھا کر لیں اور پاکستان کا نام بدنام کرنے سے روک لیں کیونکہ اینڈ او را ڈے جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ہم تو چلے جائیں گے پاکستان باقی رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو پاکستان کی پہچان کو پلیز بچائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور اچھے لفظوں میں سوچ مطلب کہیں بھی چھوڑ گیا تو اچھے لفظوں میں چھوڑ گیا ہے میں یہی ریکویس کرنا چاہتا ہوں آپ کی سب بھائیوں سے میری بات کو مت سنیں میری مطلب کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی اشیو نہیں ہے لیکن پاکستان کی جو ویلیو ہے اس کو پلیز برقرار رکھیں بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کیونکہ میں خود بھی ٹیویلنگ کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی جاری بات ہے کافی میرے الحمدللہ میرے پیج پہ ایسے لوگ ہیں جو خود بہت زیادہ ٹیویلنگ کرتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے پیج پہ ایٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو خود ماشا اللہ ٹیویلنگ کیوئنے لوگوں نے اور دوسری خوشی یہ بات ہے کہ ماشا اللہ وہ ایسے ٹیویلنگ ہیں کہ میرے جیسے کہ وہ خود واپس آ جاتے ہیں اور کنٹریز جاتے ہیں مطلب ان کا کام ہی یہی ہے ماشا اللہ سے بہت خوشی ہے مجھے سیز کی اور فخر ہے کہ حمدللہ میرے پیج پہ ایسے لوگ ہیں لیکن بزاری بات ہے کچھ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کو نہیں سمجھ یا نہیں جوان کرتے ہیں آپ ہو جائیں دوبارہ جانے کے قابل آپ کے پاکستانی بھائی سارے دوبارہ جانے کے قابل ہو جائیں تو اپنے لئے لینے سب پاکستانی بھائیوں کے لئے رستے کھولیں کیونکہ ہم نے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے دوسری کی مدد کرنا ہے اور ایک دوسرے کو ہلپ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو اوپر لے کے آنا ہے وہ ہم ہی ہیں تو right تو please thank you so much please میری جو باتیں بری لگتی ہوں تو اس کے لئے معذرت لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے thank you so much love you all ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ